سوشاند سنگھ راجپوت کے ندھن کو ایک سال پورا ہونے والا ہے لیکن فینس انہیں ہر دن یاد کرتے ہیں ان کی پنیتی تھی سے ایک دن پہلے سے ہی فینس سوشاند کی کئی پرانی یادیں پھر سے تازہ کر رہے ہیں سوشاند نے چودہ جون 2020 کو ممبئی کے باندھرہ استیت فلیٹ میں فانسی لگا لی تھی ان کے ندھن کی خبر نے ان کے پریوار اور فینس کو ہی نہیں بولی وود کو بھی تگلہ جھٹکا دیا تھا ان کے انتیم سنسکار میں بولی وود کے کچھ چنندہ ستارے شامل ہوئے تھے سوشاند کی کوئسٹار اور پور گرل فرینڈ انکیتہ لوکھنجی بھی سوشاند کو اکثر یاد کرتی ہیں ان کے ندھن کی خبر نے انکیتہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ سوشاند کے انتیم سنسکار میں تو شامل نہیں ہوئی تھی لیکن وہ پٹنا میں ان کے پتا سے ملنے ضرور پہنچی تھی حال ہی میں انکیتہ نے بتایا تھا کہ وہ سوشل میڈیا سے بریک لے رہی ہیں لیکن سوشاند کی پنیتی تھی کہ ٹھیک ایک دن پہلے ہی وہ سیکری ہو گئی ہیں حال ہی میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ساجہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسا کیپشن بھی لکھا ہے جو فینس کا دھیان کھیچ رہا ہے غور طلب ہے کہ سوشاند کے ندھن کے بعد انکیتہ کا کہنا تھا کہ انہیں سوشاند کبھی ایسا شخص نہیں لگا جو زندگی سے ہار جائے یا مرنے کی بات کرے انہوں نے بھی سوشاند کے پریوار کے ساتھ اس معاملے میں سی بی آئی جاج کی مانگ کی تھی اب حال ہی میں انکیتہ نے سوشاند کی پنیتی تھی سے پہلے ایک انسٹاگرام پوسٹ ساجہ کیا ہے ان تصفیروں میں انکیتہ سمندر کے کنارے کھڑی نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ انکیتہ نے گمبیر وچار بھی ساجہ کیے ہیں انکیتہ نے لکھا دوری معنی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ دن ختم ہونے پر ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اپنے ان تصفیروں یا کیپشن میں انکیتہ نے کہیں بھی سوشاند کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ انکیتہ نے سوشاند کو یاد کرتے ہوئے یہ تصفیریں ساجہ کی ہیں اب انکیتہ اپنے جیون میں آگے بڑھ چکی ہیں لیکن اس سمیہ پر وہ سوشاند کو یاد کرتی رہتی ہیں ان کے ندھن کے بعد سے انکیتہ سوشاند کے پریوار کے ساتھ کھڑی رہی تھی اور پولیس کی چھانبین میں مدد بھی کی تھی ساتھ ہی میڈیا چینلز کو سوشاند سے جڑی کئی خاص باتیں بھی بتائیں تھی انکیتہ اب بہت جلد اپنے بائی فرنڈ وکی جین سے شادی کرنے والی ہیں کچھ دنوں پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کی اور اشارہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بندن میں جلد ہی بند سکتی ہیں